اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آئی سی سی ٹی ٹونٹی وارڈ کپ میں پاکستان اور آسٹیلیا کے مابین ہونے والے سیمی فائنل سے قبل بیماری کے حوالے سے پاکستان وکٹ کیپر بیٹر محمد رزوان نے کہا ہے کہ مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی نظر دندلا رہی تھی جب اسپتال پہنچے تو سانس رک گئی تھی نظر کے سامنے کچھ نہ تھا گزشتہ سال آئی سی سی ٹی ٹونٹی وارڈ کپ میں پاکستان اور آسٹیلیا کے مابین ہونے والے سیمی فائنل سے قبل پاکستان وکٹ کیپر بیٹر محمد رزوان کو انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا سیمی فائنل سے قبل رزوان کو شدید سینے میں تکلیف سمیت بخار اور خانسی کے باعث قبل ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ دو روز تک آئی سی ایو میں زیر علاج رہے محمد رزوان نے کہا کہ مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے نظر دندلہ رہی تھی جب ہسپتال میں پہنچے تو سانس رک گئی تھی نظر کے سامنے کچھ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ نرس نے آ کر کہا تھا کہ گھبرانا نہیں بیس منٹ اور تاخیر ہو جاتی تو نقصان ہوتا جس کے بعد ہسپتال میں بارہ سے تیرہ ٹیسٹ ہوئے محمد رزوان نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ ایک ہفتہ رکھنا پڑے گا میں نے کہا مجھے سیمی فائنل میں کھیلنا ہے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ میچ کے دن چلے جانا لیکن میں نے کہا میچ سے قبل ٹیم کو جوائن کرنا ہے قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر کا کہنا تھا کہ میں نے دو راتیں آئی سی ایو میں گزار کر فٹنس ٹیسٹ دیا جس کے بعد مزید اعتماد ملا تھا دوسری جانب پی سی بی کے میڈیکل ہیڈ ڈاکٹر سومرو نے بتایا کہ جب رزوان نے اپنی کنڈیشن بتائی تو مجھے لگا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس وقت ان کی آکسیجن سیونٹی پرسنٹ تھی ڈاکٹر سومرو کے مطابق ہسپتال میں سینئر ڈاکٹر نہیں تھا میں نے کہا کہ یہ ہائی لیول ایمرجنسی ہے رزوان کی سانس اور کھانے کی نالی دونوں میں سوزش تھی کافی سخت دعائی لگائی گئی جس کے لیے آئی سی سی سے اجازت لی تھی ڈاکٹر سومرو کا کہنا تھا کہ رزوان کے جگر دل اور سینے سمیت بیس ٹیسٹ ہوئے تھے جبکہ آٹھ میڈیکل ماہرین کی ٹیم نے محمد رزوان کا علاج کیا تھا پی سی بی کے میڈیکل ہیڈ کا کہنا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ رزوان نیند میں کہہ رہے تھے اللہ مجھے حمد دے سیمی فائنل کھیلنا ہے خیال رہے کہ طبیعت خرابی کے بابجود ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں محمد رزوان نے ففٹی ٹو گندوں پر سکسٹی سیون رنز کی دھوما دار ایننگز خیلتے ہوئے خوب داد سمیٹی تھی ویورز محمد رزوان کی یہ کعوش آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ